جب کتا کی مسافتِ شب آفتاب نے جلوہ کیا سہر کے رخے بے ہجاب نے دیکھا سوے فلک شہِ گردو رکاب نے مڑ کر صدا رفیق کو کدی اس جناب نے آخر ہے رات ہم دو سنائے خدا کرو اٹھو پریزہِ سہری کو ادا کرو ہا غازیو یہ دن ہے جدالو کتال کا یا خوبہے گا آج محمد کی آل کا پر راہ خوشی سے سرخ ہے زہرہ کے لال کا گزری شبہ فراک دنایا وسال کا ہم وہ ہیں غم کریں گے ملک چن کے واسطے راتیں تڑپ کے کاتی ہیں اس دن کے واسطے یہ صبح ہے وہ صبح مبارک ہے جس کی شام یہاں سے ہوا جو کوچ تو ہے خلد میں مقام کوسر پہ آبرو سے پہن جائے تشنا کام لکھے خدا نماز گزاروں میں سب کے نام سب ہیں وحیدِ اثر یغل چار سو اٹھے دنیا سے جو شہید اٹھے سرخ رو اٹھے یہ سن کے بستروں سے اٹھے وہ خدا شناس ایک ایک نے زیب جسم کیا فاخرہ لباس شانِ محاصنوں میں کیے سب نے بے حراس باندھے امامِ آئے امامِ زمہ کے پاس رنگی ابائیں دوش پہ کمریں کسے ہوئے مشکوز زباد و عطر میں کپڑے بسے ہوئے سوکھے لبوں پہ حمدِ الٰہی روخوں پہ نور خوف و حراس رنجو قدورت سلوں سے دور فیال سف شناس حلول عظم زی شعور خوش فکرو بزلا سنجو ہنر پر ورو غیور کانوں کو حسنِ سوت سے حس بر ملا ملے باتوں میں وہ نمک کے دلوں کو مزا ملے ساونت بردبار فلک مرتبہ گلیر عالی منش سبا میں سلیمہ وغام شیر گردانِ دہر ان کی زبردستیوں سے زیر پاکے سے تین دن کے مگر زندگی سے سیر دنیا کو ہیچ پوچھ سراپا سمجھتے ہیں دریاد دلی سے بہر کو کترہ سمجھتے ہیں تقریر میں وہ رمز کنایا کے لا جواب نکتہ بھی مو سے گر کوئی نکلا تو انتخاب گویا دہن کتابِ بلاغت کا ایک باب سوکھی زبانِ شہدِ فساحت تھے کامیاب لہجوں پہ شائرانِ عرب تھے مرے ہوئے پستے لبوں کے وہ کے نمک سے بھرے ہوئے لب پر ہسی گلوں سے زیادہ شگفتہ رو پیدا تنوں سے پیرہنِ یوسفی کی بھو غلما کے دل میں جن کی غلامی کی آرزو پرہیزکار زاہدِ ابرار و نیک خو پتھر میں ایسے لال صدف میں گوھر نہیں ہوروں کا کول تھا کہ ملک ہیں بشر نہیں پانی نہ تھا وضو جو کریں وہ پلک معاب پرتھی رخوں پہ خاکے تیمم سے ترپہاب باری قبر میں نظر آتے تھے آفتاب ہوتے ہیں خاک سار غلامِ ابو تراب مہتاب سے رخوں کی صفا اور ہو گئی مٹی سے آئینوں میں جلا اور ہو گئی خیمے سے نکلے شاہ کے عزیزانِ خوش خصال جن میں کئی تھے حضرتِ خیرن نسا کے لال قاسم سا گلبدن علی اکبر سا خوش جمال اکجا عقیل و مسلم و جعفر کے نونحال سب کے رخوں کا نور سپہرے بری پہ تھا اٹھارہ آفتابوں کا خنچاز زمین پہ تھا تھنڈی ہوا میں سبزہِ سہرہ کی وہ لہک شرمائے جس سے اطلسِ زنگاریِ پلک وہ جھومنا درختوں کا پھولوں کی وہ محک ہر برگِ گل پہ کترہِ شبنم کی وہ جھلک ہیرےِ خجل تھے گوھرِ یکتہ نسار تھے پتے بھی ہر شجر کے جواہر نگار تھے وہ نور اور وہ دشت سوہانا سا وہ فضا دراجوں کے کو تے ہوئو تاوس کی صدا وہ جوشِ گل وہ نالہِ مرخانِ خوشنوا سردی جگر کو بخشتی تھی صبح کی ہوا پھولوں سے سبز سبز شجر سرخ پوشتھے تھالے بھی نخل کے صوبہ دے گل پروشتھے وہ دشت وہ نسین کے جھونکے وہ سبزتار پھولوں پہ جا بجا وہ گوھرہائے آبدار اتنا وہ جھوم جھوم کے شاخوں کا بار بار بالائے نخل ایک جو بلبل تو گل ہزار خواہا تھے اہلِ گلچنِ زہرہ جواب کے شبنم نے بھر دیئے تھے کٹورِ گلاب کے وہ کمریوں کا چار طرف سرب کے حجوم کوکو کا شور نالہِ حقصر رہو کی دھوم سبحان ربنا کی صدا تھی علالعمون جاری تھے وہ جو ان کی عبادت کے تھے رسوم کچھ گل فقط نہ کرتے تھے ربِ اولا کی حمد ہر خار کو بھی نوکِ زبان تھی خدا کی حمد چونٹی بھی ہاتھ اٹھا کے یہ کہتی تھی بار بار اے دانکش ضعیفوں کے رازق تیرے نصار یا حیو یا قدیر کی تھی ہر طرف پکار تحلیل تھی کہیں کہیں تسبیح کردگار تاہر ہوا میں مہو حرن سبزہ دار میں جنگل کے شیر گونج رہے تھے کچھار میں کانٹوں میں ایک طرف تھے ریاضِ نبی کے پھول خوشبو سے جن کی خلد تھا جنگل کا عرض و طول دنیا کی زیب و زینتِ کاشانہِ بطول وہ باغ کے لگا کے گئے تھے جسے رسول ماہِ ازا کے عشرائے اول میں کٹ گیا وہ باغیوں کے ہاتھ سے جنگل میں کٹ گیا نگاہ چرخ پہ خطِ ابیض ہوا آیاں تشریف جا نماز پہ لائے شہِ زمان سجاد بجکہِ اکبِ شاہِ انسو جان سوتِ حسن سے اکبرِ محرونِ دی ازا ہر رک کی چشم ماسووں سے ڈبڈبا گئی گویا صدا رسول کی کانوں میں آگئی نامو سے شاہ روتے تھے خیمے میں زار زار چپکی کھڑی تھی سین میں بانو اے نامدار زینب بلائے لے کے یہ کہتی تھی بار بار صدقِ نمازیوں کے معزن کے میں نصار کرتے ہیں یوں سناو صفت ذل جلال کی لوگوں عذا سنو میرے یوسف چمال کی یہ حسنِ سوت اور یہ کرت یہ شد و مد حقا کے افسح الفسحہ ہے انہی کا جد گویا ہے لہنِ حضرتِ دعودِ باخرد یا رب رکھے صدا کو زمانے میں تابد شعبِ صدا میں پنکھڑیاں جیسے پھول میں بلبل چہک رہا ہے ریاضِ رسول میں صف میں ہوا جو نعرہِ قدقامت الصلاة قائم ہوئی نماز اٹھے شاہِ کائنات وہ نور کی صفیں وہ مسلح ملک صفات قدموں سے جن کی ملتی تھی آنکھیں رہے نجات جلوا تھا تاب آرشِ مولا حسین کا مصف کی لوہ تھی کے مسلح حسین کا بیٹھے تھے جانماز پیشاہِ فلق سریر ناغاہ قریب آکے گرے تین چار تیر دیکھا ہر ایک نے مڑ کے سوے لشکرِ شریر ابباس اٹھے تول کے شمشیرِ بے نظیر پروانہ تھے سراجِ امامت کے نور پر روکی سپر حضورِ کرامت صحور پر شوکت میں رشک تاجِ سلیمہ تھا خودِ سر کلغی پہ لاکھ بار تصدق ہما کے پر دستانِ دونوں فتحہ کا مسکن زفر کا گھر وہ روب الامان وہ تہور کے الحضر جب ایسا بھائی ظلم کی تیغمِ آڑ ہو پھر کس طرح نہ بھائی کی چھاتی پہاڑ ہو خیمے میں جا کے شہ نے یہ لیکھا حرم کا حال چہرے تو فکھ ہیں اور کھلے ہیں سروں کے بال زینب کی یہ دعا ہے کہ اے ربِ ذلجلال بج جائے اس فساد سے خیرن نسا کا لال بانوے نیک نام کی کھیتی ہری رہے سندل سے مانگ بچوں سے گودی بھری رہے بولے قریب جا کے شہِ آسمہ جناب مستر نہ ہو دعائیں ہیں تم سب کی مستجاب مغرور ہیں خطا پہ ہیں یہ خانمہ خراب خود جا کے میں دکھاتا ہوں ان کو رہے سواب موقع بہن نہیں ابھی فریادو آہا کا لاؤ تبرکات رسالت پناہا کا محراج میں رسول نے پہنا تھا جو لباس کشتی میں لائیں زینب اسے شاہِ دین کے پاس سر پر رکھا امامہِ سردارِ حقشناس پہنی کبائے پاکِ رسولِ فلکساس برمی درست و چست تھا جامار رسول کا رومال فاطمہ کا امامہ رسول کا کپڑوں سے آ رہی تھی رسولِ زمن کی بھو دلہانِ سونگی ہوگی نہ ایسی دلہن کی بھو حیدر کی فاطمہ کی حسین و حسن کی بھو پھیلی ہوئی تھی چار طرف پنجتن کی بھو لٹا تھا اطر وادیِ امبر سرشت میں گل جھومتے تھے باغ میں رزوان بہشت میں ہتھیارِ دھر لگا چکے آقاِ خاص و عام تیارِ دھر ہوا عالمِ سید اللہ نام کھولیں سیروں کو گرد تھی سیدانیاں تمام روتین تھی تھامے چوبِ علم خواہرِ امام تیغیں کمر میں دوش پہ شملے پڑے ہوئے زینب کے لال زیرِ علم ماں کھڑے ہوئے عباس آئے ہاتھوں کو جوڑے حضورِ شاہ جاؤ بہن کے پاس یہ بولا وہ دین پناہ زینب وہیں علم لیے آئی بائزو جاہ بولے نشاں کو لے کے شاہِ ارش بارگاہ ان کی خوشی وہ ہے جو رضا پنجتن کی ہے لو بھائی لو علم یہ انایت بہن کی ہے مو کر کے سوے قبرِ علی پھر کیا خطاب زرے کو آج کر دیا مولا نے آفتاب یہ عرض خاکسار کی ہے یا ابو تراب آقا کے آگے میں ہوں شہادت سے کامیاب سرطن سے ابن فاطمہ کے روبرو گرے شبیر کے پسینے پہ میرا لہو گرے ناغا آقے بالی سکینہ نے یہ کہا کیسا ہے یہ حجوم کدھر ہیں میرے چچا خدا علم کون کو مبارک کرے خدا لوگو مجھے بلائیں تو لینے دو ایک ذرا شوقت خدا بڑھائے میرے امو جان کی میں بھی تو دیکھوں شان علی کے نشان کی اب باس مسکرہ کے بکارے کے آؤ آؤ امو نسار پیاس سے کیا حال ہے بتاؤ بولی لپٹ کے وہ کہ میری مشک لیتے جاؤ اب تو علم نلا تمہیں پانی مجھے پلاؤ تحفہ کوئی نہ دیجئے نہ انام دیجئے قربان جاؤں پانی کا ایک چام دیجئے ناغا بڑے علم لیے اباسِ باوفا دوڑے سب اہلِ بیعت کھلے سر پر رہ نہ پا حضرت نے ہاتھ اٹھا کے یہ کیک سے کہا لو الودا اے حرمِ پاکِ مصطفیٰ صبحِ شبِ فراق ہے پیاروں کو دیکھ لو سب مل کے ڈوٹتے ہوئے تاروں کو دیکھ لو شہ کے قدم پہ زینبِ زارو حزین گری بانوں پچھار کھا کے پسر کے کرین گری کلسوم تھر تھرا کے بروے زمین گری باکر کہیں گرہ تو سکینہ کہیں گری اجڑا چمن ہر ایک گلے تازہ نکل گیا نکلا عالم کے گھر سے جنازہ نکل گیا مولا چڑھے فرس پر محمد کی شان سے ترکش لگایا ہرنے پہ کسان بان سے نکلا یہ جن و ان سو ملک کی زبان سے اترا ہے پھر زمین پہ برا کا سمان سے سارا چلن خرام میں کبکے دری کا ہے گھنگٹ نئی دلہن کا ہے چہرہ پری کا ہے چمکی جو تیغے حضرتِ عباس ارشجا روح الامی پکارے کے اللہ کی پناہ ڈھالوں میں چھپ گیا پسرِ سادھ روسیہ کشتوں سے بند ہو گئی امنو اما کی راہ جھپٹا جو شیر شوق میں دریا کی سیر کے لیلی ترائی تیغوں کی موجوں میں تیر کے بے سر ہوئے موقلے سرچشمہ فرات ہلچل میں مثلِ موج صفوں کو نہ تھا سبات دریا میں گر کے ڈوب مرے کتنے بدصفات گویا حباب ہو گئے تھے نکتہِ حیات عباس پھر کے مشک کو یوں تشنا لب لڑے جس طرح نہروہ میں امیرِ عرب لڑے تلوارِ برسی صبح سے نصف النہار تک ہلتی رہی زمین لرستے رہے فلک کانپا کیے پروں کو سمیٹے ہوئے ملک نعرے نہ پھر وہ تھے نہ وہ تیغوں کی تھی چمک ڈھالوں کا دور برچیوں کا آج ہو گیا ہنگاں میں زہر خاتمہ فوج ہو گیا لاشے تو سب کے گرد تھے اور بیچ میں امام ڈوبی ہوئی تھی خون میں نبی کی کباب تمام افسردہوں حزینوں پریشانوں تشنا کام برچی تھی دل کو فتح کے باجوں کی دھوم دھام آدھا کسی شہید کا جب نام لیتے تھے تھرہ کے دونوں ہاتھوں سے دل تھام لیتے تھے وہ لو وہ آف تاب کی حدت وہ تاب و تب کالا تھا رنگ دھوب سے دن کا مثال شب خود نہرِ الکمہ کے بھی سوکھے ہوئے تھے لب خیمے تھے جو حبابوں کے تپتے تھے سب کے سب اڑتی تھی خاک خوشک تھا چشمہ حیات کا کھولا ہوا تھا دھوب سے پانی فرار کا شیر اٹھتے تھے نہ دھوب کے مارے کچھار سے آہو نہ مو نکالتے تھے سبزہ زار سے آئی نہ مہر کا تھا مقدر خبار سے گردوں کو تب چڑھی تھی زمین کے بخار سے گرمی سے مسترب تھا زمانہ زمین پر بن جاتا تھا جو گرتا تھا دانہ زمین پر اس دھوب میں کھڑے تھے اکیلے شہِ امم نیدامنِ رسول تھا نیسایہِ علم شولے جگر سے آہکے اٹھتے تھے دم بدم عودے تھے لب زبان میں کانٹے کمر میں خم بے آب تی سرا تھا جو دن میں ہمان کو ہوتی تھی بات بات میں نکنت زبان کو کہتا تھا ابن سعید کے اے آسمہ جناب بیت جب کیجے اب بھی تو حاضر ہے جامِ آب فرماتے تھے حسین کے او خانمہ خراب دریا کو خاک جانتا ہے ابن بوت عراب فاسق ہے پاس کچھ تجھے اسلام کا نہیں آبے بکا بھی ہو تو میرے کام کا نہیں فرما کہ یہ نگاہ جو کی سوہِ ذلفکار تھرہ کے پچھلے پاؤں ہٹا وہ ستم شوار مظلوم پر صفوں سے چلے تیر بے شمار آواز کوسے ہر بھوئی آسمہ کے پار نیزے اٹھا کے جنگ پہ اسوار تل گئے کالے نشان فوجے سیاہ روح کے کھل گئے لو پڑ کے چند شیرِ رجز شاہِ دین بڑھے گیتی کے تھام لینے کو روح اللمی بڑھے مانند شیرِ نر کہیں ٹھہرے کہیں بڑھے گویا علی اُلٹتے ہوئے آستی بڑھے جلوا دیا جرینِ ارہوسِ مصاف کو مشکل کشا کی تیغ نے چھوڑا غلاف کو جس پر چلی وہ تیغ دوپارہ کیا اسے کھچتے ہی چار ٹکڑے دوبارہ کیا اسے وانتی جدھر رجل نے اشارہ کیا اسے سختی بھی کچھ پڑھی تو گوارہ کیا اسے نیزین تھا فرس پہ ناسوار زین پر کڑیاں ذرا کی بکھری ہوئی تھی زمین پر دشمن جو گھاٹ پر تھے وہ دھوتے تھے جان سے ہاتھ گردم سے سر الگ تھا جدا تھے نشان سے ہاتھ توڑا کبھی جگر کبھی چھیدہ سینہ سے ہاتھ جب کٹ کے گھر پڑے تو پھر آئیں کہاں سے ہاتھ اب ہاتھ دستیاب نہیں مو چھپانے کو ہاں پاؤ رہ گئے ہیں فقط پھاگ جانے کو اللہ حری لڑائی میں شوقت جناب کی سولائے رنگ میں تھی زیاء آف تاب کی سوکھے وہ لب کے پنکھڑیاں تھی گلاب کی تصویر زلجناہ پہ تھی بو تراب کی ہوتا تھا غل جو کرتے تھے نارے لڑائی میں بھاگوں کے شیر بونج رہا ہے ترائی میں آئی صدا غیب کے شبیر مرحبا اس ہاتھ کے لیے تھی یہ شمشیر مرحبا یہ آبرو یہ جنگ یہ توکیر مرحبا دکھلا دی ماں کے دودھ کی تاثیر مرحبا غالب کیا خدا نے تجھے کائنات پر بس خاتمہ جہاد کا ہے تیری ذات پر بس اب نہ کر وغا کی ہوا سی حسین بس دملے ہوا میں چند نفس سی حسین بس گرمی سے ہامتا ہے فرس سی حسین بس وقتِ نمازِ آخر ہے بس سی حسین بس پیاسا لڑا نہیں کوئی یوں وزتہام میں اب بہتمام چاہیے امت کے کام میں لبے کہہ کے تیغ رکھی شانِ میان میں پلٹی سپاہ آئی قیامت جہان میں پھر سرکشوں نے تیر ملائے میان میں پھر گھل گئے لپٹ کے پھرے رے نشان میں بے قس حسین ظلم شواروں میں گھر گئے مولا تمہارے طلاق سواروں میں گھر گئے چلتے تھے چار سندھ سے بھالے حسین پر ٹوٹے ہوئے تھے برچیوں والے حسین پر یہ دکھ نبی کی گود کے پالے حسین پر قاتل تھے خنجروں کو نکالے حسین پر تیرے ستم نکالنے والا کوئی نہ تھا گرتے تھے اور سنبھالنے والا کوئی نہ تھا گرتے ہیں اب حسین فرس پر سے ہے غزب نکلی رکاب پائے متاہر سے ہے غزب پہلو شگافتہ ہوا خنجر سے ہے غزب غش میں جھکے امامہ گرا سر سے ہے غزب قرآن رہلِ زی سے سرِ فرش گر پڑا دیوارِ کعبہ بیٹھ گئی عرش گر پڑا پردہ اُلٹ کے بنتِ علی نکلی ننگِ سر لرزا قدم خمیدہ کمر غر کے خون جگر چاروں طرف پکارتی تھی سر کو پیٹ کر اے کربلا بتا تیرا مہمان ہے کدھر امامہ قدم اب اٹھتے نہیں تشنا کام کے پہنچا دو لاش پر میرے بازو کو تھام کے کس نے صدا یہ دی کہ بہن اس طرف نہ آؤ بس اب سفر قریب ہے للہ گھر میں جاؤ اب دوبتی ہے آلِ رسولِ خدا کی ناؤ یا مرتضی غریبوں کے بیڑے کو تم بچاؤ اب چھوڑیو نہ دشتِ بلا میں حسین کو یا فاطمہ چھپا لو ردہ میں حسین کو بس اے انیس زوف سے لرزا ہے بند بند عالم کو یاد کر رہیں گے یہ چند بند نکلے کلم سے زوف میں کیا کیا بلند بند عالم پسند لفظ ہیں سلطان پسند بند یہ فصل اور یہ بز میں ازا یادکار ہے پیری کے ولولے ہیں خزاں کی بہار ہے